ہلو فرینڈز بیلکلو ڈوئر یوٹیوب چینل ایچ ڈی ایس انوینشن تو دوستو کافی دیر کے بعد میں آپ کے لیے ایک انبوکسنگ کی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو دوستو آج ہم انبوکس کرنے جا رہے ہیں ایکس اکرویٹر اور جسے کہ ہم ہندی میں جے سی بھی بھی کہہ دیتے ہیں اور اسے ہم کوئی بھی آن لائن پلیٹ فرم سے منگوا سکتے ہیں ایم آجان وغیرہ سے لیکن میں نے اسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا اور امید ہے کہ آپ ویڈیو کو انجوائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی پیکنگ میں یہ میرے گھر تک پہنچا ہے اور یہ میں نے چائنہ سے ڈریکٹ مگایا ہے جو کی مجھے کم پرائس میں پڑا ہے اور جو کتنا پرائس ہے وہ میں ڈسکریپشن میں لکھ دوں گا اور ویڈیو کو انڈ میں آپ کو بتا بھی دوں گا تو چلی اب ہمیں اسے نکال لیتے ہیں یہ جے سی بھی ہے فولی فانکشنیبل جے سی بھی ہے 11 چینل اس کے ورک کرتے ہیں تو فرینڈز اب ہم اس باکس کے اندر دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا ملتا ہے اس باکس کے اندر ہمیں ایک ملتا ہے انسٹرکشن مینویل جس کے اندر اس ایکسکیویٹر کی ساری ڈیٹیل پوری اچھی طرح سے لکھی ہوئی ہے آپ پڑھنا جاتے ہیں تو پڑھ بھی جاتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں یہ چارجنگ کیبل مل رہی ہے اور ایک سکریو ڈرائیبر جس کے ساتھ ہم ریموٹ کا سکریو کھول کر اس میں سہل آسانی سے ڈال سکتے ہیں اور فرینڈز اب ہم اس کے ریموٹ میں سہلو گرہ ڈالتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول کافی اچھے ڈیزائن کیے گئے ہیں ریموٹ کے کافی اٹریکٹیو ریموٹ لگ رہا ہے اس کا اور ابھی آپ پہ ایک بار اس کا فل چیک کیجئے چلیئے اب ہم پہلے جی سی بی کی بینٹری کو سیٹ کر لیتے ہیں اس کی بینٹری انپلک کی ہوتی ہے جب ہم اسے نیو مانگواتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک والی سائیڈ یہاں پر ایک سکریو لگاوا ہے اس سے ہم نے کھولنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کے اندر 3.7 وولٹ کے لیتھیا مائن بینٹری ملتی ہے جو کی ریچارجیبل بینٹری ہے ہم میں اسے دوبارہ دوبارہ چارج کر کر اپنی ایکسیویٹر کو چلا سکتے ہیں تو اسے ہم نے پلگ میں لگا دینا ہے اس کے بعد ویسے ہی اس کے اندر ہم اسے فٹ کر دیں اب میں اسے آن کرنے لگاؤں تو ابھی ہم اس ریموٹ کے سبھی سیل ڈال دیتے ہیں تو ریموٹ کے سیل ہمیں سیمپل والے سیل ڈالنے پڑیں گے اور یہ کافی دیر چل جائیں گے ان کی ٹینشن لین کی کوئی جارہی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹینہ ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ کافی اچھے لگ رہے ہیں ریموٹ کے اور جیسی بھی ابھی ہماری چلنے لگ گئی ہے دوستو کافی اچھی فیلنگ آ رہی ہے اسے چلانے میں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اسے مٹی میں بھی آپ کو چلا کر دکھائیں گے اور پورے اچھے طرح سے اسے ٹیسٹ کریں گے فنکشن کی بات کریں تو تو اس میں کافی اچھے فنکشن دیئے گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹس کا بھی ایک بٹن دیا گیا ہے ہم جب چاہے تو انہیں آن کر سکتے ہیں اور ایک یہ ساؤنڈ کا جو کی مجھے بہت ہی اچھا فنکشن اس میں لگا ساؤنڈ کا فنکشن ہے جب مر جی ہمیں سے جیسے اوریجنل ایکسکیویٹر کی ساؤنڈ ہوتی ہے ویسے چلا سکتے ہیں اور جب ہمارا مان کرے تو اسے بند بھی کر سکتے ہیں اور جو اس کی فنکشننگ ہے وہ بلکل اوریجنل ایکسکیویٹر جیسے ہی ہے اور پوری لک ہی ویسے ہی انہوں نے ڈیزائن کی گئی ہے اور کافی اچھا پڈکس مجھے یہ بھلا لگا آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کافی ڈیٹیل میں اس کو بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی لک ویسے ہی دی ہے انہوں نے اور یہ لائٹس بغیرہ بھی لگائی ہیں اور یہ بھی سارے پریشر لنکس ہیں جو بھی اس کی پائپس ہیں وہ سارے اوریجنل لک کی طرح انڈیزائن کی گئی ہیں اور جو اس کا پرائس ہے وہ مجھے پڑھا ہے 47 ڈولار ٹوٹل ویڈ ٹیکس ان کینیڈا اگر آپ اسے کسی اور کنٹری میں مگوانا چاہتے ہیں تو پرائس کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے پرائس اگر آپ مگوانگی کسی اور کنٹری میں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن اور ابھی آپ چیک کی گئے اس کی ساری فنکشننگ انجوائے کیا آپ ویڈیو کو اور دوستو اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو جرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں موسیقی موسیقی